تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپکے پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرز سن کے آیا میں نے دو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز وہ ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیم منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہیں میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرما لے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریوں چرا رہا ہے بیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمدی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی ہے اس کی فرما برداری میں آتی اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نہ اب بیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں ہے بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پینس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہر تو شہر کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے وزیستس کا موسیٰ لقومی جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ اور شہر بھی نکال دیا کرتا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ کلیستان پیدا کہنے لگا حضور پھر میرے لیے بھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا وہ دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا غضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر داتا صاحب آگے بڑھتے اور داتا صاحب فرماتے صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شے اللہ رسول کے اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اپنے لیے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو وہ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نا مزاج آیا کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آزری دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میرے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آزری دی تو موج لگ گئی یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے ادھر آب میں اس نے داس دیئے بندہ بڑا حسین تھا اس پڑا کہنے لگا داتا تیرے بھی صد کے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات کہنے لگا داتا تیرے صد کے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دیں سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنے دات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہیں جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بیجا پولیس والے کو نہیں بیجا جیلر سے نہیں کہا دیش کو آزاد کیا کرنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کرنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کرنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ وہ ضرورت رکھیں گے میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو داتا علیہ جو بھی رہی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اس میں ہماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو